ڈسکوری چینل کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی جادو جسے ایک علم کہا جاتا ہے سے یقیناً ہر کوئی واقف ہوگا اس علم سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے اسلام میں اس حوالے سے کئی مقامات پر واضح آگاہی دی گئی ہے مگر بیشتر افراد اس کو افسان بھی کہانیاں تصور کرتے ہیں اس زمن میں کالے جادو کو خطرناک اور جان لیوہ گردانا جاتا ہے اور اس کے پسے پردہ پوشیدہ حقائج سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے مگر اس اہم ٹاپک کا آغاز کرنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے دے ڈسکوری نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی علمی اور عدبی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں نیز ہماری کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانے معزز ناظرین اگرامی بات کا آغاز کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے صحیح سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر تین ہزار تین سو پانچ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو نہ سیکھنے کا راستہ بتلایا ہے تاکہ مسلمان اس راستے سے بچے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم حقیقی ہے جسے باقاعدہ طور پر حاصل کیا جاتا ہے اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں اشاد ربانی ہے پھر وہ ان دونوں سے اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جس سے وہ خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں اگر کالے جادو کی ابتداء اور آغاز کی بات کی جائے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے ہی شروع ہو چکا تھا شیطان کو طاقت اور اختیارات رب عظیم نے عطا کیے تھے اور اس نے انہیں ہر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیا دنیا عالم کی تاریخ کو اٹھا کر پڑا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں میں جادو اور سفلی علم پروان چڑھتا آیا ہے جبکہ کئی علماء اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کالے جادو کا اصل منبع ہندو دھرم ہے یعنی کالی ماتا کو ماننے والے افراد جادوگر بننے کے لیے کئی طرح کے علوم سیکھے جاتے ہیں تہم اگر اسلامی نظریات کی بات کی جائے تو یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کالا جادو سیکھنے کے لیے دارہ اسلام سے خارج ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس علم کی پہلی سیڑھی ہی نعوز بللہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی ہیں امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتج سے بھی بڑا مجرم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتج کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جادو کا اتنا بڑا گناہ اسی لیے ہے کہ اس میں براہ راز شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے سخت ترین جادو میں تو نعوز بللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے اور حرام اور غلیز سیاہی سے لکھا جاتا ہے بعض اوقات جادو گر نعوز بللہ قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اسے جوتیوں میں پہن لیتا ہے پھر بیت الخلا جا کر مشرقیہ منتر پڑتا ہے جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں اور اس جادو گر کے تابے بہت سی شیطانی بلائیں کر دی جاتی ہیں جو اس جادو گر کے کام آتی ہیں ناظرین اگرامی آج کس جدید دور میں اکثر افراد یہ شکایات کرتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے معمولاتِ آمہ کے ہر مسئلے کو جادو کی کارستانی کہا جاتا ہے لیکن کتب اور تاریخی معلومات کے مطابق جو علامات جادو کے زیرے اثر ظاہر ہوتی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان جان سکے کہ آیا حقیقت میں اس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے یا معاملہ کو چھو رہے ہیں اس حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ کالے جادو کی عمومی اور ابتدائی علامات میں یہ عوامل شامل ہوتے ہیں یعنی جس شخص پر کالا جادو کیا گیا ہو اسے مخصوص خواب آتے ہیں جن میں یہ چیزیں نمائع ہوتی ہیں خواب میں نجاست دیکھنا اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دیکھنا خواب میں کتہ مردہ یا بچھو دیکھنا خواب میں کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو نہاتے دیکھنا اس کے ساتھ ساتھ ان عمومی علامات کے علاوہ جو علامات حقیقی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں بے سکونی محسوس کرنا سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا دل میں گھبراہت اور عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہونا اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنا آزان سن کر چرچرا ہونا آزان کی آواز سے اکتہر بے چینی یا نفرت ہونا اور آزو کرنا کہ آزان جل سے جل ختم ہو جائے قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا جسم میں کیڑے کاتنا جب غور کرو تو کچھ نہ ہو دوائیوں کا اثر نہ ہونا یا کبھی دوائی شروع میں اثر کرتی ہے بعد میں نہیں کرتی ہر کام میں جلدی کرنا کوئی بھی کام کرنا تو آرزو اور کوشش ہونا کہ فوراں ہو جائے ذرا سی دیر ہو جائے تو جسم میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور انتظار نہیں ہو پاتا معزز دوستو جادو ایک کبھی عمل ہے اور اس سے حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے ایسے افراد جو اس کو پیشے کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں وہ تو اسلام سے ہی خارج ہیں تاہم گزارش ہے ان سادہ لو افراد سے جو ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اگر زندگی گزاری جائے تو یقینی طور پر ان عاملین کی چھٹی ہو سکتی ہے جادو کی علامات میں جو عام باتیں مشہور ہیں ان میں کندوں پر وزن رہنا خیالات کا منتشر رہنا گھر میں دل نہ لگنا بات بات پر غصہ آنا قوت فیصلہ کا فقدان نین کا ختم ہونا یا کام آنا گھر میں دل نہ لگنا باہر پرفضاء مقام پر خوش رہنا کھانے کی طرف رغبت کا نہ ہونا ہر بات میں شک کا اصحار کرنا سینے پر جلن اور سویاں چکنا خواب میں مردے کفن آگ لڑائی جھگڑا دیکھنا دن بدن طبیعت کا گرنا مو کا ذائقہ کڑوا ہونا اگر کوئی بات نہ مانے یا مریض محسوس کرے کہ میری کوئی اہمیت نہیں تو رونے چیخنے چلانے لگنا بیچے بیچے رونے لگنا شادی شدہ لوگوں کا بیوی کی طرف رجھان کر نہ ہونا صورت انجال منی کا پانی کی طرح پتلا ہونا وغیرہ وغیرہ ان عوامل کو جادو سہر بندش اور پڑھائی وغیرہ کے اثرات کے طور پر جانا جاتا ہے معزز دوستو دو عاملین یہ علامات بھی مریض کو بدلاتے ہیں جن میں چند ایک یہ ہے کہ عورتوں میں نلوں کا درد حمل کا تیسرے ماہ ساکت ہو جانا کمر اور کندھوں پر بوجھ رہنا خاون اور بچوں سے خفا رہنا گھریلو کام کاج کی طرف دھیان نہ دینا خاون کے ساتھ بے روخی اور ہمبستری سے خوف کھانا معمولی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اترانا تنہائی پسند ہونا حواس کا معمول سے زیادہ تیز ہونا مہواری کا بے قائدہ مہواری کا بے قائدہ کم اور درد کے ساتھ آنا جبکہ بچوں میں جسمانی طور پر سوکھنا چرچڑا پن ہونا بات بات پر زد کرنا کھانے پینے کی رغبت نہ کرنا پیشاب کا جل کر آنا پڑھائی کی طرف دھیان نہ دینا ہم عمر بچوں کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا کرنا اچھی اور معقول خوراک کے باوجود سوکھتے جانا دورے پڑھنا حقیقی تشخیص میں کسی حد تک گنجائش باقی رہتی ہے انسانی کاوی یا تجرباتی عمل میں بہرحال کہیں نہ کہیں لچک ضرور موجود ہوتی ہے حکیم و معالج ہو یا روحانیت کا دعوے دار عامل کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مریض کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصد درست ہے ممکن ہے کوئی پہلو نجروں سے اوجل رہ گیا ہو جو معالج کی سمجھ میں اس وقت نہ آئے دوسرے معالجین اسے بروقت محسوس کر لیں عاملین سے اتنی گزارش ہے اپنے فن میں پختگی پیدا کریں اور دیگر فنون سے استفادہ کریں تاکہ حصول نتائج میں آسانی رہیں اور یقینی صورت سامنے آ سکیں ایک عامل کسی مریض پر جادو جنات کا حکم لگاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا علاج سوائے دم جھاڑ کے کہیں موجود نہیں لیکن وہی مریض جب کسی حکیم ڈاکٹر یا دیگر کسی طریقے علاج سے وابستہ معالج سے دوا کھا کر تندرست ہو جاتا ہے تو عامل کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے اس کے دعوے کے خلاف جب اسے صحت ملتی ہے تو عاملین سے اس کا اعتماد ختم ہو کر رہ جاتا ہے اگر عامل طبیب بھی ہوتا تو کبھی اسے رسوائی کا مونہ دیکھنا پڑتا یاد رکھئے تشخیص اور علاج اور چیز ہے شفا کوئی اور چیز تشخیص اور نیک نیتی سے علاج معالج کی ذمہ داری ہے شفا کے لیے اس بارگاہ میں التجا کرے جہاں سے یہ ملتی ہے لیکن کائنات کا اصول ہے جو بھیجو گے وہی کاٹو گے اتنا سمجھ لیں بیماری اخلاقی ہو جسمانی یا روحانی اسے بیماری ہی کہا جائے وہ نمودار تو اسی خاکی وجود میں ہوتی ہے روح کس نے دیکھی ہے کون روح سے واقف ہے جو ہونا ہے وہ اسی خاکی وجود پر ہونا ہے جب اس کی صحت و تندرستی اور علامات امراض کو سمجھ لوگے تب ہی اس کی بیتدالی کو دور کر سکو گے جو بیماری کا سبب بنی ہوئی ہے نازد ارکِ گلاب امراضِ گرمہ میں آلہ دوا ہے دل کو تسکین دیتا ہے جسم میں لگی ہوئی آگ کو تھنڈا کرتا ہے زافران بلغمی امراض کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے یہی حال مشک و امبر کا بھی ہے ان چیزوں کے استعمال میں روحانیت سے زیادہ جسمانیت کو دخلتا جو آمل اس نکتے پر غور کرے گا اس کے لیے تجربات کی نئی راہیں کشادہ ہوگی دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس اپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان